اسلام علیکم جی تو اس رمضان افطار میں ہم آئس کریم کھائیں گے نہیں بلکہ آئس کریم شیک پیائیں گے میں آپ کو سکھاؤں گی کہ بغیر فلیور جیلی کے آپ کس طرح ہزاروں رنگوں کی جیلیاں بنا سکتے ہیں سابودانہ کس طرح آپ پرفیکٹ بوائل کر سکتے ہیں تو یہاں پہ چلیے سب سے پہلے ہم بنا لیتے ہیں جو جیلی ایک سٹیل کا بڑا گلاس پانی کا ایڈ کر دوں گے اور اس کے اندر ایڈ کر دوں گی دو چمچ بھر کے جیلیٹن پاودر کے اور چار چمچ بھر کے اس کے اندر ایڈ کر دوں گے میں چینی کے اس کو ہم ہلاتے ہوئے اتنا پکا لیں گے کہ یہ اس طرح سے سیمر آؤٹ ہونے لگے اب اپنی ڈیزائر شیپ کے کسی بھی باؤل میں اپنی مرضی کا فوڈ کلر ایڈ کر لیں اور ایڈ کر دیں یہ جیلی اگر آپ کے پاس ایسنس ہو تو آپ ایسنس کا بھی کوئی ایک آدھا کترہ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں ادر وائز کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کیا آپ ایسنس ڈالیں یا نہ ڈالیں اس کو اچھی طرح سے مکس کریں اور رکھ دیں فریج میں اس کو یہ یالو کلر مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا تو میں نے اس کے اندر تھوڑا سا اورنج کلر ایڈ کیا ہے اس کی وجہ سے کیا ہوئے جی تھوڑا سا ریڈ کلر ہو گیا ہاف کپ لوں گی میں سابودانہ کا اور ایک کپ لوں گی جی پانی کا اور اس کو سو کر دیں گے جب تک کہ ہمارا پانی بوائل نہیں ہوتا دو گلاس بڑے پانی کے ایڈ کروں گی اور اس کے اندر ایڈ کر دوں گی جی یہ سابودانہ سابودانہ کو میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اس کو سو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے یہ دیکھیں جب آپ اس کو پکتے ہوئے آپ دیکھیں کہ اس کے اندر سے ابھی وائٹ وائٹ سوڑ سے پارٹیکل ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سے سابودانہ بنا نہیں ہے دانے پھولے نہیں ہے نو اس کا مطلب یہ ہے کہ سابودانہ جو ہے وہ ابھی تھوڑا سا ٹائم اور لے گا سیمر ہوتے ہوئے میں نے اس کو ٹھیک آٹھ منٹ تک پکایا تھا اور یہ بہت اچھے سے ٹرانسپیرٹ ہو گئے تھے اب میں کیا کروں گی جی اس کو چھان لوں گی اس کو چھاننے کے بعد یہ جو پانی بچا ہے اس کو ہم ضائع نہیں کریں گے میں پرفیکٹ قسم کا ڈی آئی وائی بناتی ہوں آپ یقین کریں میں سابودانہ کو الگ سے بوائل کر کے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی میں یہ سیرم بناتی ہوں انٹی ایجنگ پرفیکٹ قسم کا سیرم ہے اس کا میں نے شورٹ کا لنک جو ہے وہ میں نے نیچے پین کر دیا کومنٹس میں آپ ضرور دیکھے گا اگر آپ کو ایجنگ سپورٹس یا رنکلز کی پرابلم ہے یہاں پہ جی آئیس کریم پاوڈر لوں گی میں تین پاؤ دودھ کے اندر دو چمت جائے گا اچھی طرح سے اس کو ڈیزولف کر لیں گے آپ اپنی مرضی کے مطابق میٹھا ایڈ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ 5 ٹیبل سپون بھر کے چیننگ کے ایڈ کیے اچھی طرح سے اس کو مکس کر کے تین چار منٹ پکا لیں جب تک کہ اچھی طرح سے جو اس کا ہے ٹیکسٹر وہ اچھی طرح سے کریمی فارم میں نہیں آ جاتا ہے میرے پاس ابلہ ہوا دودھ تھا آپ بھی کوشش کر دیجئے گا پہلے کے دودھ کو بال لیجئے گا تھنڈا کر کے پھر کسٹرڈ بنائے کر بہت کریمی کسٹرڈ بازار کی طرح بنتے ہیں یہ مزیدار سا تھوڑا سا سیٹسفائنگ ایسمنٹ سا ہو گیا ہے پیاری پیاری سی جیلیاں ہماری تیار ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے کسٹرڈ کو اچھی طرح سے تھنڈا کر لینا ہے سابودانہ کو اچھی طرح سے تھنڈا کر لینا ہے اس کو ایک دفعہ اچھے سے ویس کر لیں گے تاکہ جو ملائی ہے کریم ہے وہ چی طرح سے اس کے اندر مکس ہو جائے میں نے جو دودھ استعمال کے تھا وہ بھی فل فیٹ دودھ تھا اس کے اندر بھلائی بھی تھی جس سے جو آئس کریم کسٹرڈ ہے وہ بہت زیادہ سودھنگ سا اور سمودھ سا بنائے ایڈ کر دوں گے میں اس کے اندر سابودانہ سابودانہ جب سابودانے کے اگر آپ نے بالس لینے تو وہ ڈیڑھ کپ بنے تھے ڈیفرنٹ طرح کی آپ جیلی کے کلر دے سکتے ہیں کلر ہی صرف ڈالنا ہے تھوڑا سا میں نے تخمہ لنگا سبزہ سیٹس اس کو بھگ ہو دیا وہ اس کے اندر ایڈ کر دیا اور دو تین کترے میں نے اس کے اندر روز وارٹر کی ایڈ کر دیا اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ نہیں بھی ایڈ کر سکتے کوئی مسئلہ نہیں ہے مزے دار سے یمی قسم کا آئس کریم شیک پسند ہے ویڈیو پسند ہے تو پلیز سبسکرائب کرنا بے بے